بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل مزیدار سی ڈیفرنٹ سی کریلے کی ریسپی شیئر کریں گے آپ لوگوں نے ایسے کریلے کبھی نہیں بنائے ہوں گے اور سپیشل یہ ریسپی ان کے لیے ہے جو لوگ کریلے پسند نہیں کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں سارے ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ویورز یہاں پر سب سے پہلے لیے ہیں ہم نے کریلے اور یہاں پر ہم آپ کو اس کی کٹنگ بتاتے ہیں سب سے پہلے اس کی یہ وری سائیڈ اتارنی ہے اور اس کے بعد یہ وری سائیڈ اتار دنی ہے یہ دیکھئے اور اب ہمیں اس کی کٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھئے یہاں پر ایک سینٹی میٹر اس کی ہم نے چڑھائی رکھنی ہے نہ بہت زیادہ باریک اور نہ بہت زیادہ موٹی یہ دیکھئے اس طرح سے کر کے ان کو ہم نے گول گول کاٹ لینا ہے یہ دیکھئے ویورز یہاں پر کریلے ہم نے کٹ لی ہیں اور اب ہم ان کے یہ بیج نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے یوں انگوٹھے کی مدد سے آپ نے اس کے بیج نکال لینا ہے یہ دیکھئے یوں اس میں سے انگوٹھا گزار دینا ہے اور یہ آسانی سے نکل جائیں گے یہ لے ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریلوں کے سارے بیج اندر سے نکل گئے ہیں یہ دیکھئے کریلے بہت زیادہ بڑے سائز کے نہیں ہیں لینے ہیں نورمل سائز کے کریلے ہونے چاہیے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیپ کی جانب یہاں پر لیں گے ہم ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے تقریباً دو گلاس پانی اور اس کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے پانی گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ون فورت ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ایڈ کریں گے اس میں آپ چاہے تو حلدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کریلے کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے اور ساتھ اس میں جائے گا ککنگ آئل یہ دیکھئے دو ٹیبل سپون ہم نے ککنگ آئل ڈال دیا ہے اور ساتھ اس میں جائیں گے یہ جو کریلے ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر ہم نے تقریباً ان کو ایک منٹ تک اُبلنے دینا ہے کور کر کے اس کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے ایک منٹ کے لیے یہ دیکھئے یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے اس کو اُبلتے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں کسی الگ پلیٹ میں یہ دیکھئے کریلے ہمارے اُبل چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے ایک پاہ ہم نے لیا ہے یہاں پر مٹن کا کیمہ آپ چاہے تو بیف بھی لے سکتے ہیں چیکن بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے خوش کر لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے جائے گا vamos . その後 iphone ڈی سی Japanese ڈی اس ڈی اور ڈی ایک قدد ہمارے پاس اس کو ہم نے پھینک لینا ہے اور ہمم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے بہت ہی زیادہ مزے کی آج ریسپی ہماری بننے والی ہے اور یہاں پر ہم نے ساری چیزوں کو کر دینا ہے اچھی طرح سے مکس یہ دیکھئے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ پاورڈر مسالے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے کریلوں میں بھی ایڈ کیا ہوا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ حلدی ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابت زیرہ دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ اور ہاف ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے خشک دھنیا پاورڈر اور اب ہم انہیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر کیمہ ہمارا بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے ایک چیز کا یہاں پر آپ کو خیال رہے کہ آپ نے کیمہ بہت باریک لینا ہے مطلب آپ مشین کا نکلوایا ہوا کیمہ اس میں یوز کریں گے اگر موٹا کیمہ لیں گے تو وہ کچھا رہ جائے گا یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ ہمارے پاس ہے کوکنگ آئل یہ دیکھیں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اور یہاں پر کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس جو کریلے ہیں ہم نے خوش کر کے رکھ لیے تھے اور اب یہ بالکل تھنڈے ہیں وہ ہم اس میں باری باری آئٹ کرتے جائیں گے یہاں پر ہم نے کریلے جو ہیں اچھی طرح سے سیٹ کر دیئے ہیں اور اب ہم یہ جو مکسچر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یہاں پر جو چولے کا فلیم ہے وہ بالکل لو ہونا چاہیے آپ کا تو یہ دیکھئے یہاں پر کریلے بہت اچھی طرح سے بر دیئے گئے ہیں اور ابھی ہم نے ان کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ فرائے کرنا ہے دو منٹ ہوتے ہیں پھر ہم اس کی سائٹ کو چیچ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر سائٹ کو چینج کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے اور پھر سے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو یہ لیویورز یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ٹوٹل تقریباً پانچ منٹ لگے ہیں اس کو فرائے کرتے ہوئے اور اب ہم یہ بالکل ڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھئے نیچے سے بھی کلر آ چکا ہے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ کیمہ کریلے ہمارے بند کے تیار ہو چکے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ شوگر کنٹرول کرتا ہے بلیٹ پریشر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ کیمہ کریلے بنا کر آپ مہمانوں کو حیران پریشان کر سکتے ہیں دویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ